تفاصیر دیکھنے کے بعد بڑی عجیب باتیں سامنے آتی ہیں جو آپ کے گوشت گزار بھی کر دیتا ہوں سال کے مہینے بارہ ہیں اور بارہ مہینوں کے اپنے اپنے نام ہیں سالہ بے بارہ مینین بارہ مینین دے اپنے اپنے نائن کسی کو محرم کہتے ہیں سفر کہتے ہیں ربی الاول کہتے ہیں ربی اُسانی کہتے ہیں جمادی اُلولہ کہتے ہیں جمادی اُسانی کہتے ہیں کسی کو رجب کہتے ہیں شابان کہتے ہیں شوال کہتے ہیں زیقادہ کہتے ہیں زلحج کہتے ہیں اور کسی کو رمضان کہتے ہیں لیکن پورے قرآن کریم کے اندر الحمد کی علف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالی نے بارہ مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام نہیں لیا سوائے رمضان کے حالانکہ باقی مہینے بھی ایک شان رکھتے ہیں مقام رکھتے ہیں لیکن خدا سنو اُنہ مہینے بچو کسی مہینے دا نا نہیں کہہ دا یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن کے اندر نام لیا ہے اب ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو اللہ تعالی کے جو اسمائے مبارکہ ہیں اللہ تعالی کے ناموں میں سے ایک نام اللہ کا رمضان بھی ہے ایدوئی گل بھی زینب آگی نا پہلی گل سال میں مہینے بڑھ ہیں بڑھا مہینوں میں کسی مہینے کا اللہ نے نام نہیں لیا سوائے رمضان کے دوسری بات اللہ تعالی کے بے شمار اسمائے گرامی ہیں بے شمار اللہ تعالی کے نام ہیں اور اُن ناموں میں ایک نام اللہ تعالی کا رمضان بھی ہے اسی لیے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آگیا رمضان آگیا رمضان آگیا رمضان آگیا ایدوئی گل تری گل بڑی قابل غور ہے اے ناختے کرو کہ رمضان آگیا کیوں کہ رمضان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تے پھر کیا خان اللہ پھر کیا خان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اے آقتے کرو رمضان دا مہینہ آگیا رمضان دا مہینہ آگیا شاید اے بھی پہلے تُسا نہ سنیئے ہو سنے گا نا تقریرہ دا مجھ سن دے رہے ہو نا کیوں کہ میں بھی آج ہی کتابہ میں پہلی باری دیکھئے ہیں تُساں گے بیان کرنا لگے دا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ مت کہا کرو مت بولا کرو کہ رمضان آگیا بلکہ یہ کہا کرو ماہِ رمضان آگیا روزِ اندہ مینہ آگیا اللہ اکبر اور یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایک اور بات بڑی عجیب ہے دیکھیں میں نے اس عدیث کی شرح دیکھی عدیث کچھ سی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَسْاوْمُ لِي روزہ مڑے وَاَنَا اَجْزِ بِهِ اور اس تب بدلہ بھی میں آپ دے ساں میں آپ دے ساں وفی روایہ اَسْاوْمُ لِي اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے وَاَنَا اُجْزَ بِهِ اور اس کا بدلہ میں خدا خود ہوں یار حیرانگی کی بات ہے اس کی جب آدمی گہرائی میں جاتا ہے اللہ نماز بھی تو تیری ہے صدقہ بھی تیرا ہے زکاة بھی تیری ہے ذکر بھی تیرا ہے آج بھی تیرا ہے عمرہ بھی تیرا ہے باقی عمال بھی تیرے ہیں اور تُو نے ان عمال کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا یا اس کا بدلہ میں خود ہوں لیکن جب روزے کی باری آتی ہے ربا تُو کہتا ہے میں دوں گا کبھی کہتا ہے کہ روزہ دار نے روزہ رکھ کر بدلے میں مجھے لے لیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے باقی جتنی یہ بادات ہیں آپ نماز کے اندر غور کریں نماز آدمی پڑھتا ہے یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے حضور سن اصلا کو آخیہ تُسی خدا آخیہ تُسی نماز پڑھو نبی علیہ السلام بھی آخیہ تُسی کہہ کرو نماز پڑھو تو حضور آپ پی نماز بولو پڑھ دیا سے آپ پی پڑھ دیا سے حضور خود بھی نماز پڑھ دے تھے اور ایسی پڑھ دے تھے کہ ایسی نماز کوئی مائی کا لال پڑھ نہیں سکتا آج نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا عمرے بھی کیے تلاوت بھی کی ذکر بھی کیا لیکن خدا نماز آخو نی پڑھ دا خدا نماز نی پڑھ دا آج نی کر دا آج نی کر دا عمرے نی کر دا تواف نی کر دا جہاد نی کر دا لیکن روزے بھی جنیاں شہیاں پائی جلدین خدا آخت ہے وہ مڑے اندر بھی پائی جلدین نہ سمجھے اللہ اکبر اللہ کی قسم میں دیکھ کے میں جھوم گیا روزے کے اندر بھوکا رہے نہ ہوتا ہے خدا آخت ہے میں سارے کو کھولتا ورے آپ نہ کھانتا اور میں سارے کو پیال دا ہاپ نہ پیدا باقی عبادات میں تو محمد مصطفیٰ کی مشابعت کرتا ہے اور روزہ رکھ کر رب کہتا ہے تو میری مشابعت کرتا ہے اللہ پھر خدا آخت ہے یارہ مینے گیارہ ماہ تُو نے اوہ میرے نبی کی مشابعت کی اوہ ایک ماہ تُو میری مشابعت کر کے دکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس لیے فرمایا سو مولی روزہ میرا ہے روزہ میرا ہے میں خود نہیں کھاتا اور سب کو کھلاتا ہوں اور خود نہیں پیتا اور سب کو پھلاتا ہوں اور تُو بھی ذرا پکھا رہ کے لوکن کو کھوال پیاسا رہ کے لوکن کو پیال اور لوکن تے بھڑ اور لوکن تے صدقہ کر تاکہ مرن المشابعت ہو جلے تَتُو جَدُو مَرِي مُشابعت کیتی خدا آخت ہے اس کا بدلہ بھی میں رب اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا یا میں رب خود اپنے ہاتھ کو تجھے بدلے میں دے دوں گا